رازدانی میں سباس چوک علاقے میں چار دروازہ استیت محللہ شیخ خان میں سنی دعوت اسلامی کی اور سے پانچوہ سالہ نے استعمال کا آئیوجن کیا گیا جہاں بڑی سنکھیاں میں استعمال میں پہنچے عقیدت مند شریلنکا سے آئے ودوان احسان اقبال قادری نے دیا پریغمبر محمد صاحب کا جیون پریچے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفرتے کیا اور آسمانوں کی بلندیوں کی طرف گئے اور اللہ رب العزت سے خطاب کیا تو امت کے لیے نماز کا تحفہ زمین پر لے کر آئے اور ان کے صحابی اکرام اس تحفے سے بہت خوش ہوئے آج ہمیں یہ نماز جو کی ہم پر پانچ وقتوں میں فرض کر دی گئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ رب کی طرف سے دیا ہوا ایمان والوں کے لیے نایب تحفہ ہے آج ہم نمازوں کو فراموش کر بیٹے ہیں ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں اور کہا اللہ نے عام انسان سے زیادہ طاقت اور قوت اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں وہی کار کرم کے سیدک سید قادری نے مشہور شاعر علمائی پال کی شاعری پڑی کہ پتا چلا ہے میراز مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم کے بشریت کے جد میں مجھے عرش کرسی چاند سورہ ستارے سیارے یہ سب نیچے رہ گئے میرے اللہ نے میرے نبی کو اس سے بھی اوپر طلب فرما لیا آس دنیا چاند کا سفر کر رہی ہے میرے نبی نے یہ پہلے ہی کر دکھایا ہے وہیں الگ الگ علاقوں سے آئے کہیں صوفی ویدوان نے اجتماع میں شرکت کی کاری معنی الدین کاری جلال الدین کاری جاہید کاری احترام عالم صحیح انہیں موجود رہے کار کرم کی ویوستاؤں کو لے کر پولیس برشاہ سن بھی پوری طرح موجود نظر آیا دیکھیں ہمارے سواداتا صدام حسین کی ریپورٹ نمشکار آدھا دوستوں میں ہوں صدام حسین آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں جیپور کے چاندر وجہ علاقے کے اندر ہمارے ساتھ خاص باتشک کے لئے سید قادری موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے آئیے پروگرام رکھا گیا ہے اور کس معاملے کو لے کر یہاں کیا پیغام دیا جا رہا ہے بتائیں گے سید صاحب آپ کہ کس طریقے سے آئیے پروگرام رکھا گیا اور کیا مسئل دیا جا رہا ہے تاجدارِ شبِ اسرہ یہ آج جو دن گزرا ہے ستائیس رجب کا آج ہی کے دن اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پر ملایا اور یہ میراج کا موجزہ کیا ہے دراصل میراج کا موجزہ ایک اپیل کرتا ہے کہ وہاں سے میرے مصطفیٰ نماز کا تحفہ لائیں لہٰذا ہم نمازوں کی فابندی کریں اور ایک خاص بات کہ اس میراج مصطفیٰ میں آقا علیہ السلام کو اللہ نے وہاں بھولایا اقبال کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ پتا چلا ہے یہ میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں پتا یہ چلا کہ عرش کرسی چاند سورج سیارے ستارے یہ سب نیچے رہ گئے اللہ نے میرے نبی کو اس سے بھی اوپر تلف فرمایا یعنی ہم چاند پر جا رہے ہیں ہم ستاروں پر جا رہے ہیں تو چاند اور ستاروں کے پرے جانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے اور مصطفیٰ کو اللہ نے اتنے اونچے مقام پر بلا کر کے یہ بتا دیا کہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ سائنس پر ہے وہ اسرو کا ایک نمائندہ بنے وہ ناسا کا نمائندہ بنے اور وہ دیکھیں نا کہ چاند کتنا عظیم ہے سیارے کتنے عظیم ہیں اور پھر ان سے بھی عظیم وہ میرے مصطفیٰ ہے کہ جب گئے لا مقامے گئے ارش پر تو چاند بھی نبی کے قدموں کے نیچے تھا ستارے بھی نیچے رہ گئے اور آقا کو اللہ نے اس سے بھی ورا جو ہے تلف فرمایا ہر سے بھی کوئی بڑے بدوانی یا بڑے عالم آئے الحمدللہ حافظ محمد احسان اقبال صاحب قادر ہے جو خلیفہ ہے حضور تاج الشریعہ کے وہ بھی الحمدللہ موجود ہیں اور ان کی ان کا بھی انشاءاللہ ایک خصوصی پیغام اور خطاب انشاءاللہ آجلو شروع بتایا گیا کہ پیغمبر محمد صاحب کے جیون کے بارے میں یا بتایا جا رہا ہے اور بتایا گیا کہ پیغمبر محمد صاحب اس دنیا پر تشریف لے کر آنے کے بعد میں وہ میراج کے سفر پر گئے اور میراج کے سفر پر جانے کے بعد میں پچاس وقتوں کی نماز تھی پچاس وقتوں کی نمازوں کے بعد میں وہ اللہ سے ایک پرکار کی ریکویسٹ ہی کی اور پچاس وقتوں کی نماز کو لے کر پانچ وقت کی نماز کی اور وہی بتایا گیا کہ احسان قادری جو کی شریلنکا کولومبو سے وہ یہاں تشریف لے کر آئے اور ایک بڑے بدوانوں کے اندر ان کا نام ہے سویگی پرسن کیمرمن کی ساتھ سددہ موسین رویل پتری کا جیپور